سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کروائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دس ویڈیو اس پاورڈ بائی فیلم مورا کرییٹر چیک دیسکریپشن فارما اور انفرمیشن دوستو کسی کی بھی کال کی ڈیٹیل نکالیں وہ چاہے تین مہینے پرانی ہو چھ مہینے پرانی ہو اوٹی پی کے یوز سے یا پھر بینہ کسی اوٹی پی کے یوز سے دوستو اگر آپ جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا آپ جاتے ہیں گوگل کے اوپر اور جا کے آپ سرچ کرتے ہیں کہ ہم کیسے کسی کی کال ڈیٹیل نکال سکتے تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسی ویڈیوز ملتی ہیں جو کہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوتی ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں بیوز ہوتے ہیں وہاں پہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ پوری طرح سے ریال نہیں ہوتا اور اگر آپ آج کی اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ شاید وہ طریقہ وہ میتھرڈ فولو کرنا چھوڑ دیں اور آج کی اس میتھرڈ کو آپ فولو کریں دوستو وہاں پہ جتنی بھی انفرمیشن دی ہوتی ہے وہ ریالیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا لیکن اگر آپ ان میں سے کچھ ویڈیوز کے میتھرڈ کو فولو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ریالیٹی ہے یا یہ فیگ ہے ایچ ان ایوری تنگ آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو لاز تک لازمی دیکھے گا تاکہ پراپر طریقے سے آپ کو اس چیز کا پتا چل سکے کہ وہ جو لوگ ہیں یا اپلیکیشنز ہیں وہ کیسے آپ کو جو ہے کسی بھی کال کا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں اسلام علیکم گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز ڈیلی بیسنس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں جو کہ ریال بھی ہوتی ہیں فیک بھی ہوتی ہیں سکیم بھی ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ریالیٹی ہوتی ہے یا یہ فیک کام ہوتا ہے دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جو کہ فیک ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو ان ویڈیوز کو دیکھ کے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہیں وہ ریال ہیں لیکن ایسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت ہی زیادہ بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میری آپ سے یہ ایڈوائیس ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیز دیکھیں ایسی جس کو آپ نے فیوچر میں یوز کرنا ہے یا اپنے موبائل لیپ ٹوپ یا کسی پرسنل آپ نے چیز کے لیے یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو سیکھیں اس کے پیچھے کی جو ریالیٹی ہے اس کو سمجھیں then اس کے اوپر جو ہیں آپ کام کریں ایسی نہیں کام کریں کہ انٹرنیٹ سے ویڈیو دیکھئے موبائل میں اپلیکیشن انسٹال کی اور کام کرنا شروع کر دیا دوستو اب آتی ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آج میں آپ سے جو بات کرنے والا ہوں وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو کہ میں نے recently اس چیز کو میں نے چھیلا ہے تو آپ کو یہ انفرمیشن میں دینے والا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی ویڈیو اس میں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وکٹم کا موبائل اس میں آپ نے ایک ایپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے یا پھر آپ نے اپنے موبائل کی ڈیٹیلز نکال لیے تو آپ کو اپنے موبائل میں ایک ایپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہوگا دوستو ویڈیو میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پلی سٹور کی اوپر جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ایک ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جن کی آلریڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤنلوڈنگ ہوتی ہیں اور بتھیرے ایسے جو اپ کو اپلیکیشنز وہاں پہ مل جائیں گے جو کہ اس کام کے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں اور یہ جو اپلیکیشنز ہے یہ ریل ہے فیک ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے دوستو عام طور کے اوپر آپ کو یوٹیوب کے اوپر جتنی بھی یہ ویڈیوز ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پلی سٹور کی اوپر جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ایک اپلیکیشنز کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور پھر اس کو انسٹال کرنا ہے اپنے موبائل میں تو آپ کو ایچ این ایوری تنگ جو ہے ڈیٹیلز کے ساتھ وہ مل جائے گا جیسے آپ اپلیکیشنز کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ اس اپلیکیشنز میں اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اس کے بعد آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ دی جائیں گی وہ اوٹی پی کے ذریعے بھی آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی آپ کی کالز ہیں جتنی بھی آپ کی آٹگوئنگ انکمین کالز ہیں میسجز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں براوزر سکیلیٹر وہ ایچ این ایوری تنگ آپ کو آپ کی اس اپلیکیشنز میں مل جائے گا تو دوستو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا تو جیسے ہی آپ اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں یا کوئی بھی پرسن انسٹال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے ایک جو ہے وہ پرمیشن کا میسج آتا ہے کہ آپ اس چیز کو علاو کر دیں جیسے ہی آپ جتنے بھی آپشنز ہوتے ہیں اس اپلیکیشن میں اس کو علاو کر دیتے ہیں علاو کرنے کے بعد آپ اس کو ایڈمنیسٹریشن پاور دے دیتے ہیں تو دوستو جیسے ہی آپ جو ہے ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں اپنے موبائل میں انٹر ہونے کی تو یہ آپ کے موبائل کے جتنے بھی کال ہسٹریز ہوتی ہیں آپ کے میسجز ہوتے ہیں ان سب ہی کو فیچ کر لیتے ہیں یعنی کہ وہاں سے کاؤپی کر لیتے ہیں اور اپنے سرور میں ایڈ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک چیز کو دیکھیں تو اس چیز کی بھی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ سرور میں سیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ جو ہے اس کو پرمیشن دیتے ہیں ایڈمنسٹریشن پاور دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ اپلیکیشن وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو جو ہے آپ کا ہی ڈیٹا سامنے شو کرواتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے ڈیٹیل ہے یہ آپ نے ابھی تھوڑے ٹائم پہلے اس کو میسج کیا ہے یا آپ نے اس کو کال کی ہے اتنے منٹ آپ کی کال چلی ہے ٹھیک ہے یہ میسج آپ نے کیا تھا لیکن یہ سینڈ نہیں ہوا اور وہاں سے یہ ریپلائی آیا ہے تو ایچ ان ایوریتنگ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یقین جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اس ایپلیکیشن کے اوپر ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دوستوں میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا پرائیویسی کے لیٹر تو اب ان لوگوں نے جو بھی آپ کی کالز ڈیٹیلز میسجز کس کو کال کی ہے نہیں کی ٹھیک ہے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فیچ کر لیتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کرتے ہیں یا کیا اس کا طریقے کار ہوتا ہے تو فرینڈز یہ ایک قسم کا رسک ہے اگر آپ اس چیز کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا ٹوٹلی طریقے سے جو ہے وہ ایک رسک میں چلا جاتا ہے آپ کی جتنے بھی کالز ڈیٹیلز میسجز آپ کی پرسنل کنورسیشنز جو ہیں وہ ایچ ان ایوریتنگ ان تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ نقصان میں آ سکتے ہیں اب یہاں پہ وہ ایک چیز کو کلیر نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا ہی فیچ کر کے آپ کو ہی ورٹس ایپ کے اوپر پی ڈی ایف اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دے رہے ہیں جسٹ اس چیز کے لیے کیونکہ ان کے اپلیکیشن رینک کریں اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں یا آپ کے جتنے بھی چارجز ہوتے ہیں اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے یا فردر کوئی بھی اور چیزیں یا اپلیکیشن کے اوپر جو بھی ایڈبرٹائزمنٹ ایڈز چل رہے ہیں جن سے انہوں نے اڈنی کرنی ہے صرف اس چیز کو دکھانے کے لیے یہ سارا جو ہے نا پراباگنڈا وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے اب وہ اسی چیز سے اڈنی کرتے ہیں جو کہ ان کے اوپر جیسی آپ اپلیکیشن سٹال کرتے ہیں اس کے اوپر ایڈز چلتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارجز ہو سکتے ہیں جن سے وہ اڈنی کرتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا ہی فیچ کر کے آپ کو ہی وٹس ایپ کے اوپر پی ڈی اپ فائلز میں وہ بھیج دیتے ہیں جس کو آپ صحیح سمجھ لیتے ہیں اور آپ جو ہے اس چیز کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اگر آپ خود اپنے ڈائلر میں جا کے اپنی ڈیٹیلز یا ان باکس میں جا کے اپنی میسجز کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایک ایک ایکسٹرا سی اپلیکیشن انسٹال کرنے کی ضرورتی کیا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو اچھے سے سمجھیں اور پلیز 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 آپ جو ہیں کسی بھی ایسی اپلیکیشن کے انسٹال نہ کریں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ان سبھی سکیمر سے بچیں خود کو سیو رکھیں اپنے ڈیٹا کو سیو رکھیں اور اچھی اپلیکیشن کو یوز کریں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا تینکی فور واشنگ چینل کے اوپر نیو ہے تو چینل کو لازم سبسکرپ کیجئے گا کیونکہ تیکنالجیز کے لیٹڈ ویڈیوز اس چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدمند ثابت ہوتی ہیں